السلام علیکم جناب کیسے ہیں لوگ سب ٹھیک تھاکیں خیدیہ سی ہیں اچھا جی میں نے جو ہے وہ تر کے کچھ بیج لی کے آیا تھا تر جو ہے وہ آپ کو جیسے کہ میلے ہاتھ میں میں نے پیکٹ پکڑا ہے وہ آپ کو مظر آری ہوگی یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے تر ٹھیک ہے جی تو اس کے جو ہے وہ میں نے ابھی سیرز جو ہے وہ چار سے پانچ سیرز ابھی لگاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں پھر اور اس کا کیا جو ہے وہ ریزلٹ نکلتا ہے وہ پھر بعد میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ابھی سیرز لگاتے ہو جو ہے وہ آپ کو انفرمیشن میں سیرز کی بھی دیتوں کہ یہ سیرز لگایا ہے کس طریقے سے جاتے ہیں اور بہت کیر کرنی پڑتی ہے بعد میں بھی اور پہلے بھی اس کی پھر جا کے بیچ کی جو ہے وہ جرمینیشن ہوتی ہے سیرز کی جرمینیشن کے بعد جب وہ پودا بنتا ہے اور پھر جو ہے فروٹنگ آنا شروع ہوتی ہے اس پہ یہ تو میرچو کا پودا ہے مٹی کو میں نے گیلا کرنے کے بعد جو ہے یہ اب میں سیرز کیا ہے اس طریقے سے جو ہے پھینک دی ہیں اب یہاں سے میں کچھ سوکھی مٹی لوں گا یہ دیکھیں یہ سیرز کی جرمینیشن کے لیے سب سے اچھی بھل اور اس کے اندر جو ہے وہ تین پرسنٹ جو ہے تین فیصد بھل ہے اس میں اور ایک پرسنٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ خاد مکس ہے اور اس کو جو ہے پھر اس کے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ ڈال دیں ٹھیک ہے جی زیادہ جو ہے وہ گہری نہیں کرنی ہے یہ دیکھیں جی یہ مٹی جو ہے اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ سیرز کے اوپر ڈال دی ہے اب میں اس کے اوپر پانی کا ایک سپری کروں گا اور اس کے بعد جو ہے اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے تو باقی جب جرمی نیشن اس کی ہوگی تو پھر میں آپ کے ساتھ وہ بھی جو ہے وہ ویڈیو شیئر کروں باقی کی جو سیرز تھے میرے وہ سارے ماشاءاللہ جو ہے وہ نکل چکے ہیں میں نے آپ کو پہلی ویڈیوز میں بھی اکثر شورٹس میں ڈالتا رہتا ہوں آج بھی میں نے جو ہے وہ شورٹس میں کچھ ویڈیو ڈالی تھی ہے دیکھیں یہ تربوس کے کچھ میں نے سیرز لگائے تھے ان کی جو ہے وہ جرمی نیشن ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوئی ہے تو یہ پلانٹس بن گئے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے یہ بڑے ہو جائیں گے اور وہ فروٹنگ پہ پھر میں الگ سے ویڈیو بنا کے آپ کو جو ہے آپ کا ساتھ شیئر کروں گا باقی کی بھی سیڈز میرے پاس جو میں نے لگائے تھے یہ دیکھیں یہ بھندی کے ہیں یہ دیکھیں یہ بھندی میں نے لگائی تھی اور یہ سیڈز جو ہے اس کے جرمی نیشن ان کی بھی ہو گئی ہے وہ سارے پلانٹس جو ہے وہ اس میں نکل رہے ہیں ابھی کچھ نکل رہے ہیں اور کچھ جو ہے یہ آپ کے سامنے ارزلٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ اچھا اس میں جو ہے وہ میں نے کیا نا میں کریلے کی جو ہے یہ سیڈز اس میں لگائے تھے لیکن ابھی تک جو ہے اس کا کچھ ریزلٹ ملا نہیں تھا لیکن ابھی بھی اس میں اب مجھے جا کے یہ چھوٹے چھوٹے سے ننے پودے اس میں نکلنا شروع ہوئے ہیں چار سے پانچ یہ پودے تھے صبح میں دیکھ رہا تھا ہمیں دھیرے کی وجہ سے شاید نظر نہ آئے پائیں مجھے خود بھی تو برحل ان کی بھی جو ہے وہ جرمی نیشن شروع ہو گئی ہے ان کے بھی سیڈز کے میں ان کے لیے بڑا بڑا پریشان تھا کہ ان کی جرمی نیشن نہیں ہو رہی تھی کریلے کی بیل کی لیکن اب کریلے کی جو ہے نا سیڈز کی جرمی نیشن بھی ہو گئی ہے باقی اس میں یہ دیکھ لیں آپ اس کے سامنے ہیں یہ بھی زلٹ آپ کے سامنے ہیں خربوزے کا یہ خربوزے کی میں نے لگائے تھے سیڈز یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت سارے جو ہے پودھے نکل آئے ہیں اس میں بھی تو یہ ویڈیو جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی اس لیے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ کے بھی اندر جو ہے وہ دلچسپی پیدا ہو اور آپ بھی جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ کشن گارڈنگ سے لیٹر جو ہے وہ چیزیں لگاتے رہیں تاکہ آپ کو بھی جو ہے وہ ان چیزوں کا شوک بھی ہو اور آپ کا ٹائم بھی بڑا اچھا پاس ہوگا تینکیو جی نیکس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو بھی سات پہ رہوں گا اور آپ کو جو ہے وہ سات سات بتاتا بھی رہوں گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سیڈز لگائے جاتے ہیں اور جرمینیشن کے لیے کیا جتن کی جاتے ہیں چھیک ہو گیا جی اور اچھا جی میرے جو ہے وہ پلانٹس ہیں کچھ اس میں جو ہے وہ کیا نام ہے کچھ کیڑے پیدا ہو گئے تھے تو ان کیڑوں کے لیے بھی میں آپ کو جو ہے وہ ایک دوائی بتاؤں گا جو آپ گھر میں خود بنا سکتے ہیں تو میرے جو ہے وہ کچھ پلانٹس کے اوپر دراصل وہ فروٹس اور ویڈی ٹیبلز کے جو ہے وہ پلانٹس کے اوپر زیادہ ٹھیک کرتے ہیں اس موسم میں کیونکہ بہار کا موسم ہے نینے پتے کھل رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو کھانے کے لیے ان کا رس چوسنے کے لیے اس میں جو ہے وہ کیڑے پیدا ہوتے ہیں نینے اور وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کو کیا کیا جاتا ہے تو وہ میں آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں وہ بھی اچھا جی یہ دیکھیں یہ لسن کا پانی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ لسن میں نے پانچ گھنٹے پہلے جو ہے وہ رکھ کے اور میں نے اسی طریقے سے چھوڑ دیا تھا اور تاکہ اس کے اندر اس کی جو ہے سمیل لسن کی پیدا ہو سکے کیونکہ لسن کی سمیل جو ہے وہ ایسی ایک سمیل ہے جس میں جس سے کیڑے جوتے ہیں نا وہ بھاگ جاتے ہیں اگر آپ کی فصلوں کو یا آپ کے پودوں کو خراب کر رہے ہیں اس پر آپ اس کا سپریہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھئے کا بڑا چار زلٹ آپ کو ملے گا کیڑے جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ان سے جو ہے وہ نفرت ویسی کرتے ہیں لسن کی سمیل سے تو یہ لسن کا پانی ہے تو اس کے پر بھی میں پودوں کے کچھ سپریہ کروں گا تو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں گی اس طریقے سے جو ہے وہ ہر پتے کے اوپر آپ نے سپریہ کرنا ہے تاکہ پیدا ہونے والے جو ہے نا کیڑے وہ ختم ہو جائیں اچھا جیے پیسٹر سائیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ہمارے پتوں پہ پیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس کے لیے یہ میں نے سپریہ بنایا ہے اور جو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ آپ کے کیچن میں موجود وہ چیز ہے جسے آپ یہ سپریہ بنا سکتے ہیں اس کا سپریہ بناکے آپ پتوں پہ اپنے جو ہے وہ سپرنکل کریں پانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ پیدا ہونے والے کیڑے وہ ختم ہو جائے ہیں اور آپ کے پتے بھی سیور رہیں اور آپ کے آنے والے جو ہے جو فروٹ ٹنگ ہونی ہیں اس کے اندر وہ بھی بقائدگی سے ہوتی رہے تھینکیو جی باقی نیکس ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ کہ سیرز کی جرمی نیشن کا عمل بھی اور ساتھ ساتھ اپنے پودوں کو جو ہے میں آپ کو کرواتا رہوں گا تب تک کے لئے لا حافظ